اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم ایس محمد ویس صادق این ایم یور کلاس ٹین مائتمیٹک سٹیچر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچہ میں ہم نے ایکسسائز سکس پنٹ ٹو کو کوشن نمبر نائن تک کیا تھا آج کے لیکچہ میں ہم کوشن نمبر ٹین سے کنٹینیو کریں گے تو آئیں چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچہ شروع کرتے ہیں لاسٹ لیکچہ میں ہم نے ایکسسائز سکس پنٹ ٹو کو کوشن نمبر نائن تک کیا تھا آج کے لیکچہ میں ہم سٹارٹ کریں گے کوشن نمبر ٹین کوشن ٹین ہے پارٹ ون ہے اب یہاں پہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ویٹڈ مین پارٹ ٹو ہے what is the average mark if equal weights are used اگر weights equal ہو جائے then ہمارے پاس جو weighted mean ہوتا ہے وہ simple mean میں convert ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے weighted mean and simple mean کا فارملہ لکھتے ہیں weighted mean کو ہم denote کرتے ہیں x اور سبسکرپ نے آجاتا ہے w اور اس کے اوپر آجاتا ہے bar and this is equal to sum of w into x over sum of w اور اب یہاں پہ ہم فارملہ لکھتے ہیں simple mean کا اور وہ ہوتا ہے x bar is equal to sum of x over n where n is the number of observations اب ہم بناتے ہیں table یہاں پہ سب سے پہلے آجائے گا subject then آجائے گا marks اور marks کو represent کر رہے ہیں x کے ساتھ then ہمارے پاس آجائے گا weights یہاں پہ w لکھ لیتے ہیں اور n پہ ہم نے find کرنا ہے w into x تو پہلے جو subjects ہیں وہ لکھ لیتے ہیں english urdu mathematics history اور n پہ آجائے گا science اب ان subjects میں جتنے marks ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں english میں ہے 73 urdu میں ہے 82 marks mathematics میں ہے 80 history میں ہے 67 marks and science میں ہے 62 اب ان کے weights لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے آجائے گا 4 then آجائے گا 3 3 2 and 2 اب ہم find کرتے ہیں w into x 73 into 4 is 292 82 into 3 is 246 80 into 3 is 240 67 into 2 is 134 62 into 2 is 124 اب ہم find کرتے ہیں total marks تو یہاں پہ آجائے گا sum of x and this is equal to 364 اب ہم find کر لیتے ہیں sum of weights اور w اور یہ equal آجائے گا 14 کے and sum of w into x equal آجائے گا 1036 کے اب ہم پہلے کرتے ہیں part 1 کو جس میں ہم نے weighted mean find کرنا ہے تو ہمارے پاس جو formula ہے وہ ہے x w bar is equal to sum of w into x over sum of w and this is equal to 1036 over 14 اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 74 اور یہاں پہ unit لکھتے ہیں جو کہ ہے marks part 2 میں ہم نے simple mean find کرنا ہے اور اس کا formula ہے x bar is equal to sum of x over n and this is equal to 364 over ہمارے پاس number of observations ہے 5 تو یہاں پہ n کی جگہ 5 آجائے گا اس کو solve کریں گے تو یہ آجائے گا 72.8 marks so this is our final and required result next 3 18.7 and 23.5 یہ ہمارے پاس weights ہے اور جو یہ prices 39.90 42.90 and 40.90 یہ کیا ہے x ہے 21.3 21.3 18.7 and 23.5 18.7 into 42.90 into 42.90 802.23 23.5 into 40.90 is 961.15 اب ہم find کر لیتے ہیں sum of w ان تینوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 63.5 اور ہمیں چاہیے sum of w into x and this is equal to 2613.25 اب یہاں پہ ہم نے جو weighted mean کا formula لکھا ہے اس میں جو values ہم نے find کی ہیں ان کو put کر دیں گے تو یہ آجائے گا 2613.25 over 63.5 اس کو جب solve کریں گے تو یہ equal آجائے گا 41.15 5 اور ساتھ اس کا unit لکھتے ہیں گے جو کہ ہے rupees so this is our final and required result اب یہاں پہ ہمارے پاس جو mean price paid per liter ہے وہ equal آجوگی ہے 41.15 کے next ہمارے پاس question number 12 calculate simple moving average of 3 years from the following data اب یہاں پہ یہ data given ہے اور ہمیں find کرنا ہے 3 years moving average تو اس کا بناتے ہیں table سب سے پہلے سب سے پہلے یہاں پہ لکھتے ہیں years then دینا جائے گا values ہم نے find کرنا ہے 3 years moving average یہاں پہ لکھتے total 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 اور اس kolum میں ہم find کریں گے average تو پہلے یہاں پہ years لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آجے 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 اب لکھ لیتے ہیں values تو آجے گا 102 102 108 130 140 158 180 196 210 220 and 230 اب ہم سب سے پہلے find کریں گے total first 3 years کا 102 102 plus 108 plus 130 is 340 اور اس کو لکھتیں گے یہاں پہ ان تینوں کی جو middle value ہے اس کے سامنے اس کے بعد ہم جو first year کی value ہے اس کو drop کریں گے and second third and fourth year کی جو values ہیں ان کا total find کریں گے ہم نے total find کرنا 108 130 and 140 108 plus 130 plus 140 is equal to 378 اور وہ آ جائے گا middle value کے سامنے جو کہ 130 یہاں پہ آ جائے گا 378 next ہم یہ کریں گے 108 کو drop کر دیں گے اور اب ہم total find کریں گے 130 140 and 158 کا 130 plus 140 plus 158 is equal to 428 اور وہ آ جائے گا middle value کے سامنے جو کہ 140 تو یہاں پہ آ جائے گا 428 اب ہم 130 کو drop کر دیں گے اور total find کریں گے 140 158 and 180 کا so ہمارے پاس 140 plus 158 plus 180 equal ہو جائے گا 478 اور وہ سامنے آ جائے گا 158 کے اب ہم نے ان تین values کا total find کر لیا اب ہم drop کر دیں گے 140 کو اور ہم نے total find کرنا ہے 158 180 and 196 کا 158 plus 180 plus 196 is equal to 534 اور وہ سامنے آ جائے گا 180 کے because 180 is the middle value یہاں پہ آ جائے گا 534 اب ہم drop کر دیں گے 158 کو پاس آ جائے گا 626 اور آئے گا 210 کے سامنے اب ہم drop کر دیں گے 196 کو اور اب ہم in the end in the end total find کریں گے 210 plus 220 plus 230 is equal to 660 اور وہ آ جائے گا 220 428 اور یہ بھی divide ہو جائے گا 3 کے ساتھ and this is equal to 142 0.67 usitana 478 over 3 is 159 0.33 534 over 3 is 178 586 over 3 is 195 0.33 626 over 3 is 208 0.67 660 over 3 is 220 تو یہاں پہ یہ آ چکی ہیں ہمارے پاس 3 years moving average so this is our final and required result next ہمارے پاس question no.13 determine graphically for the following data and check your answer by using formula part one is median and quartiles using cumulative frequency polygon and part two is mode using histogram so here we have first we have cumulative frequency polygon and then draw histogram which we use we find mode and in the end we have answers verify by using formulas now we have first we have cumulative frequency polygon but cumulative frequency polygon we have our class boundary 10 to 20 is this first we add which we consider 0 equal and here we have frequency distribution we have less than cumulative distribution we will write here we write class boundaries and we represent cb and then here we write frequencies and here again we have class boundaries کو less than cumulative distribution کی فارم میں لکھیں گے تو یہاں پہ class boundaries اور end پہ آ جائے گا cumulative frequency تو سب سے پہلے ہم نے جو class boundary add کرنی ہے وہ add کرتے ہیں جس کی frequency ہم consider کریں گے 0 کے equal تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 0 to 10 then آ جائے گا 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 and 60 to 70 ہمارے پاس frequency سب سے پہلے آ جائے گے 0 then آ جائے گا 2 5 9 6 4 and 1 اب یہاں پہ ہم frequency distribution کو less than cumulative distribution کی فارم میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا less than 10 less than less than 20 less than 30 less than 40 less than 50 less than 60 اور end پہ آ جائے گا less than 70 اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں cumulative frequency ہمارے پاس آ جائے گا 0 then آ جائے گا 0 plus 2 is 0 2 plus 5 is 7 7 plus 9 is 16 16 plus 6 is 22 22 plus 4 is 26 26 plus 1 is 27 اب ہم construct کرتے ہیں cumulative frequency polygon کو اب یہاں پہ ہم نے class boundaries and cumulative frequency کے against جو points آ رہے تھے ان کو plot کر لیا ہے اب ان points کو join کرتے ہیں یہ آ چکی ہے ہمارے پاس ایک polygon اب ہم find کریں گے سب سے پہلے first quartile اور اس کو represent کرتے ہیں q1 کے ساتھ n over fourth observation consider کرنی ہے n یہاں پہ کیا ہے total number of observations تو یہ آ جائے گا 27 over 4 and this is equal to 6.75 5 اب یہ جو y axis ہے اس کے اوپر 6.75 کو locate کرنے تو ہمارے پاس 6.75 approximately یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں سے ہم ایک بنائیں گے horizontal line towards the polygon zone اب یہاں سے کیا کریں گے ایک vertical line segment draw کریں گے towards the x axis اب یہاں پہ جو line segment ہم نے بنائی ہے towards x axis یہ x axis کو touch کر رہی ہے 29 پہ تو یہ ہے ہمارے پاس first quartile اور q1 q1 is equal to 29 9 یہ ہمارے پاس approximate result ہے so q1 is equal to 29 next ہم find کریں گے q2 اور وہ equal ہوتا ہے 2 into n over fourth observation تو یہ ہمارے پاس آجے گا 2 into 27 over four اور یہ equal آجے گا 13 point 5 کے اب ہم نے y axis پہ 13.5 کو locate کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس approximately یہاں پہ آ رہا ہے اب یہاں سے ہم ایک horizontal line draw کریں گے towards the polygon اور اب اس point سے ایک vertical line draw کریں گے towards the x axis اب یہاں میں یہ vertical line x axis کے جس point کو touch کر رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے q2 اور وہ equal آجے گا 37 کے یہ بھی ہمارے پاس ایک approximate result ہے اور یہ q2 ہے second quartile یہ median بھی کہلاتا ہے تو یہاں پہ median ہمارے پاس equal ہے 37 کے اب ہم find کریں گے q3 اور وہ ہوتا ہے 3 into n over 4th observation تو یہ equal آجے گا 3 into 27 over 4 and this is equal to 20 25 5 5 5 اب ہم y x x 20 25 ko locate کریں گے تو تقریبا یہاں پہ آجے گا اور یہاں سے اب horizontal line draw کریں گے towards the polygon then ایک vertical line segment draw کریں گے towards the x axis اب یہاں پہ vertical line segment x axis پہ یہ meet کر رہی ہے 47 پہ تو ہمارے پاس q3 ہے وہ equal آرہا ہے 47 کے اب ہم نے یہاں پہ quartiles and median find کر لیے ہیں اب ان کو verify کریں by using formulas اور یہاں پہ یہ q2 ہے یہ median ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم median کو find کریں گے by using formula اور median find کرنے کے لیے ہمیں required ہے median class median class is equal to class containing n over 2 to and this is equal to class containing mink 27 over 2 observation 27 over 2 is 13.5 class boundary 30 to 40 because is main cumulative frequency ہے 16 اب ہمارے پاس یہ ہے median class and the lower class boundary of median class is 30 and the frequency of median class is 9 H is the step size and the step size is 10 اور ہمیں required ہوتا ہے cumulative frequency preceding the median class and that is 7 اب ہم median کا formula use کریں to median is equal to L plus H over F into N over 2 minus C اب یہاں پہ L ہے lower class boundary of the median class H is the size of median class interval F is the frequency of median class and C is the cumulative frequency preceding the median class L کی جگہ ہمارے پاس آ جائے 30 plus step size ہمارے پاس 10 median class کی frequency 9 into N is 27 over 2 minus C cumulative frequency preceding the median class and that is 7 اب اس کو solve کر لیتے ہیں تو یہ آ جائے 30 plus 10 over 9 into 6.5 اور جب اس کو solve کریں گے تو یہ آ جائے گا 37 point 22 اب یہاں پہ ہمارے پاس median آ رہا ہے 37 point 22 اور یہ ہم نے formula کو use کر کے find کیا ہے اور جب ہم نے graphically median find کیا تھا وہ بھی ہمارے پاس آ رہا تھا 37 تو ہمارے پاس almost دونوں results سیم آ رہے ہیں اب ہم find کرتے ہیں quartiles by using formula تو سب سے پہلے یہاں پہ q1 کا formula لکھتے q1 کا جو formula ہے وہ median کے formula کے equal ہوتا ہے بس فرق اتنا ہوتا ہے n over 2 کی جگہ n over 4 آ جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا l plus h over f into n over 4 minus c اور median class کے جو پچھلی class ہوتی ہے وہ ہوتی ہے q1 class تو l یہاں پہ ہے lower class boundary of q1 class h is the size of q1 class interval f is the frequency of q1 class and c is the cumulative frequency preceding the q1 class اب اگر table کو دیکھیں ہمارے پاس یہ class boundary ہے 30 to 40 یہ ہے median class اب یہ 20 to 30 ہے یہ ہمارے پاس ہوگی q1 class اب ہم formula میں جو values ہیں ان کو put کرتے ہیں اور q1 find کرتے ہیں یہ equal آجائے 20 plus h کی جگہ آجائے 10 frequency of q1 class ہے 5 into n is 27 over 4 minus c cumulative frequency preceding the q1 class and that is 2 اب اس کو solve کر لیتے ہیں 20 plus 2 into 4.75 and this is equal to 29.50 اب یہاں پہ ہمارے پاس جو first quartile آرہا ہے 29.50 کے equal آرہ ہے اور جب ہم نے graphically q1 find کیا تھا وہ ہمارے پاس 29 کے equal تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو results آرہے ہیں وہ almost same آرہے ہیں اب ہم find کریں third quartile اور q3 سب سے پہلے q3 کا formula لکھتے ہے وہ equal ہوگا l plus h over f اور median کی case میں ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا تھا n over 2 لیکن q3 کے case میں آجے 3 n over 4 اور minus ہو جائے c اب یہاں پہ جو l ہے وہ lower class boundary of q3 class h is the size of q3 class interval f is the frequency of q3 class and c is the cumulative frequency preceding the q3 class اور q3 class median class کے بعد والی جو class ہے وہ ہوگی اب ایک دفعہ table کو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ class boundary 30 to 40 یہ ہمارے پاس c median class this means 40 to 50 ہمارے پاس ہوگی q3 class into 3 into n کی جگہ 27 over 4 minus اور یہاں پہ c کس کے equal ہے 16 کے equal ہے اب اس کو solve کرتے ہیں تو یہ آج ہے 40 plus 10 over 6 into 4.25 and this is equal to 40 plus 7.80 40 plus 7.08 47 0 8 تو ہمارے پاس q3 equal آ رہا ہے 47 0 8 کے اور جب ہم نے graphically q3 find کیا تھا وہ ہمارے پاس equal آ رہا تھا 47 کے تو یہاں پہ بھی ہمارے پر جو result آ رہے ہیں وہ approximately same ہیں تو یہاں پہ ہم نے median and quartiles verify کر لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں part 2 کی طرف اب ہم draw کریں گے histogram by using frequencies and class boundaries اب یہاں پہ ہم نے histogram بنا لیا ہے against class boundaries and frequencies اب سب سے پہلے ہم وہ rectangle determine کریں گے جس highest peak ہے اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے ہمارے پاس یہ جو rectangle ہے اس کی highest peak ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی model class next ہم نے ایک line segment بنانی ہے from top left corner of this rectangle to the top left corner of the succeeding rectangle تو یہاں پہ اس point کو join کریں گے اب ہم نے ایک اور line segment بنانی ہے from top right corner of this rectangle to the top right corner of the preceding rectangle تو ہمارے پاس ایک یہ point آجائے گا اور ایک یہ point آجائے گا ان کو join کرتے ہیں اب ہم ایک perpendicular بنائیں گے from the top of this rectangle to the x axis passing through the point of intersection of these two line segments اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے ہمارے پاس یہ جو پر 35.7 تو یہاں پہ ہمارے پاس mode approximately آرہا ہے 35.7 اب ہم mode find کریں گے by using formula mode کا formula ہوتا ہے l plus fm minus f1 over 2 into fm minus f1 minus f2 into h اب یہاں پہ l ہے ہمارے پاس lower class boundary of the model class fm is the frequency of the model class f1 is the frequency of the class preceding the model class and f2 is the frequency of the class succeeding the model class اور اس کے laوہ ہمارے پاس یہاں پہ h is the class interval size of the model class اب ہم ایک دفعہ table کو دیکھتے اور وہاں پہ یہ find کرتے ہیں کہ model class کون سی ہے اب یہاں پہ دیکھا جائے سکتا ہے ہمارے پاس یہ والی جو class ہے جس ki class boundary ہے 30 to 40 اس کی frequency highest ہے so this is the model class and the lower class boundary of this class is 30 step size is 10 f1 is 5 f2 is 6 and fm is 9 اب ان values کو put کرتے ہیں mod کے formula میں تو یہ ہمارے پاس آجائے 30 plus 9 minus 5 over 2 into 9 minus 5 minus 6 into 10 10 ہمارے پاس آجائے 30 plus 4 over 18 minus 11 into 10 and this is equal to 30 plus 40 over 7 اور اس کو جب solve کریں گے تو یہ آجائے گا 35 point 71 1 اب یہاں پہ ہمارے پاس mod equal آ رہا ہے 35 point 71 کے اور یہ ہم نے find کیا ہے by using formula graphically جب ہم نے mod find کیا تھا وہ بھی ہمارے پاس آ رہا تھا 35 point 7 کے تو یہاں پہ ہمارا result بھی verify ہو رہا ہے so this is our final and required result اور کے لیکچہ میں ہم نے exercise 6.2 کو complete کر لیا ہے next lecture میں ہم next topic start کریں جو کہ measures of dispersion میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا lecture سمجھ